اور ادھب ڈھاکری کے نیترت ببالی شیف شینہ کے نیتہ سنجا راؤت جل سے باہر آ چکے ہیں جل سے باہر آتے ہی ان کے تیبر کچھ نرم نظر آئے ہیں جل سے رہا ہونے کے بعد ان کی پہلی قرطیقریہ بھی شاملی آئی ہے راؤت نے کہا کہ ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اور میری کسی سے کوئی بھی دشمنی نہیں ہے منی لونڈنگ کے معاملے میں گریفتار سنجا راؤت مومبائی کی آرثر جل روڈ میں بن دی تھے سنجا راؤت نے جل سے رہا ہونے کے بعد کہا کہ میں ایڈی کے خلاف میں کچھ نہیں بولوں گا میں سوچتا ہوں کہ بیر شابر کر اٹل ویہاری بارس پر جل میں کیسے رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بے ادھب تھاکتے اور شرط پر بارشوں ملیں گے وہیں دو سے چار دن میں فرنبیش سے بھی لوگوں کے کاموں کو لے کر بلوں گا انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مہاراشتی کی سرکار دیبندر فرنبیش کی ہی چلا رہے ہیں وہ ایک انوبہ بھی نیتا ہے اس کے ساتھ ہی آئیے سنتے ہیں کہ اور کیا کچھ کہا ہے سنجا راؤت سنجا رہا ہے لیکن پاوار ساپ کو بھی میرے بارے میں بہت فکر تھی ہے کہ میں پاوار ساپ سے جا کر ملوں گا بہت لوگوں کے پون آ رہے ہیں ابھی ابھی ڈاکٹر سبورنم سوامی جو کا پون چل رہا تھا کل جس پاکار کا کوئٹ نے اورڈا دیا ہی بارے میں پوری درش میں ایک اچھا ماہول بنا ہے